اب یہ پانچ سو دیس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے یہ تو انہوں نے نہیں سنا رہا انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک انپڑوں کی جماعت بکھا رہا ہے میں نے آپ کے نیتا کو نہیں کہا میں نے آپ کے نیتا کو نہیں کہا آپ کو کیسے لگا اس کو بولا ہے میں نے تو نام ہی نہیں لیا یہ کیا ہے یار اگر آپ ہمارے سکولوں کو روکنے کی کوشش کرو گے اور پھر سوچو گے میں دلی جیت لوں اس جنم میں تو نہیں جیت پاؤ گے موڈی جی دس تاریخ کو دلی سرکار نے بجٹ سینٹر کو بھیجا سترہ تاریخ کو سینٹر نے کچھ اوبجیکشنز لگا کے وہ بجٹ دلی سرکار کو بھیجا ابھی ماننی ہے لیڈر آف اپوزیشن صاحب کہہ رہے تھے کہ ال جی صاحب نے کچھ اوبجیکشنز لگائے سمویدھان کے اندر ال جی کو کوئی اوبجیکشن لگانے کا ادھکار نہیں ہے he is bound by aid and advice of the council of ministers supreme court کا آدیش ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میرے کو پورا میں ایک منٹ پوری کر لیتا ہوں leader of opposition کہہ رہے ہیں objection نہیں observations چلو کوئی بات نہیں supreme court کا 2018 کا order صاف صاف کہتا ہے سمویدھان کا article 239AA4 صاف صاف کہتا ہے that lieutenant governor of Delhi or the administrator of Delhi is bound by aid and advice of council of ministers ڈلی کے lieutenant governor جو ہیں وہ کیول تھپا لگائیں گے تین سبجیکٹ چھوڑ کے باقی ساری چیزوں پہ ان کو بس تھپا لگانا ہے وہ اپنی observation بھی نہیں دے سکتے objection بھی نہیں دے سکتے وہ فائل پہ کچھ نہیں لکھ سکتے ان کو فائل پہ لکھنے کا ادھکار نہیں ہے اگر وہ فائل پہ کچھ لکھتے ہیں تو وہ سمویدھان کے خلاف ہے اگر وہ فائل پہ لکھتے ہیں تو وہ اس مندر کا یہ جنتنتر کا جو مندر ہے اس کا اپمان ہے اس پورے ہاؤز کا اپمان ہے کچھ کہنا ہے تو یہ ہاؤز کہے گا یہ ہاؤز کس لیے بیٹھا ہے یہ جتنے لوگ ہیں چاہیے بی جے پی کے ہیں کانگریس کے ہیں عام آدمی پڑھیں ان کو جنتا نے چنکے بھیجا پھر یہ کس لیے چھٹے گئے ہیں اگر LG نے ہی دلی چلا نہیں تھی تو اگر کیندر سرکار کے پاس بجٹ بھیجا گیا کیندر سرکار کو اس میں آپتی کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ پروویجنی انکنسٹیٹیوشنال ایٹیز اگینس دی بیسک سٹرکچر اف ڈیموکرسی این بیسک سٹرکچر اف ڈی بیسک سٹرکچر اف ڈی کنسٹیٹیوشن اف انڈیا کی کسی راجیہ کا بجٹ کیندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے پر چلا آ رہا ہے کئی سالوں سے جس دن اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا یہ دو منٹ یہ پروویجنی ٹکنے والا کی کیندر سرکار کو دلی سرکار کا بجٹ بھیجا جا رہا ہے پر ایک پرمپرہ چلی آ رہی تھی کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی ہم بھی اس پرمپرہ کو فالو کر رہے تھے آج تک دلی کے اتحاس میں کبھی کیندر سرکار نے کوئی اوبجیکشن یا اوبزرویشن نہیں کیا پہلی بار یہ پرمپرہ جو ہے اس کو توڑا گیا انہوں نے اوبجیکشن لگا کے بھیجے اوبزرویشن لگا کے بھیجے وہی اپنے اپنے اصم ویدھانک تھا لیکن ہمیں لڑنا نہیں ہوں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہم کام کرنے آئے ہیں سترہ تاریخ کو انہوں نے بھیجا چیف سیکریٹری کے پاس بھیجا پرنسپل سیکریٹری فنانس کے پاس بھیجا تین دن وہ لے کے بیٹھے رہے اب سارا دیش جانتا ہے کہ ان ادھیکاریوں کے گردن جو ہے وہ کیندر سرکار اور الگ کے اندر میں روز جس کو مرجی سسپینڈ کر دیتے ہیں سارے ڈرے بیٹھے ہیں سارے ڈرے بیٹھے ہیں ادھیکاری وہ بیچارے کیا کرے تو اوپر سے آدیش آیا امیچے سے کہ تین دن تک لے کے بیٹھے رہو سو مبار کو بیس تاریخ کو اکس کو بجٹ پریزنٹ ہونا تھا بیس تاریخ کو دن میں دو بجے منتری کو بتایا جاتا ہے جی امیچے سے کچھ اجیکشنز آئے ہیں تو ان ادھیکاریوں کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے فائل جو ہے اس کے سمبند میں اس کے بعد بار بار فون کر رہا ہے منتری فائل اس کے پاس شام کو چھے بجے پوٹ اپ کی گئی اس کے بعد افرات افری کے اندر منتری نے نوٹ بنایا جو بھی اوبزرویشن تھے ہمارے پاس ایک آپشن تھا ہم لڑ لیتے کوٹ چلے جاتے کہ تم نے اوبزرویشن کیسے لکھے ہم تمہارا پر میں نے منتری کو کہا نہیں ہمیں لڑنا نہیں انہوں نے جو اوبزرویشن لکھے ہیں چار اوبزرویشن تھے چاروں کا ہم نے جواب لکھا کوئی چینج نہیں کیا بجٹ میں سیم بجٹ ایگو تھی کہ ہم ہمارا جواب دو دے دیا بھائی صاحب آپ کے پیر چھو لیے پیر چھو لیے ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ لیے جو مانگا انہوں نے جواب دے دیے آج ہو کیا مل کے ایک منٹ آپ ہی کی جندہ بہت ہے سر پوری آپ ہی اوبزر باقی تو ہم تو ایسے ہی ہیں کیا ملا اس سے یہ ہی ملا جو یہ بھی کہہ رہے ہیں جندہ بار بس ہی راج نیتی ہے اہنکار ہے خوش ہو گئے خوش ہو گئے خوش ہو گئے کیجری وال کو جھکا دیا ہاں جی ہم تو ہمیشہ ہی جھکے میں جنتنتر میں جھکنا ہی ہے جنتہ کے سامنے بھی جھکنا چاہیے سب کے سامنے جھکنا چاہیے اہنکار سیٹسفائی کرنے کے یہ علاوہ کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کل یہ میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں میں چل رہا تھا کی انہوں نے انفرسٹرکچر سے زیادہ ایڈورٹائزنگ کا بجٹ کر دیا ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کو بولا ہے یہی چل رہا تھا نا ٹی وی چینلوں میں کی جی ایڈورٹائزنگ کا بجٹ انہوں نے انفرسٹرکچر سے زیادہ کر دیا ہم نے ان کو ٹھک کرنے کو بولا ہے اس میں بجٹ کے اندر بیس ہزار کروڑ تو انفرسکچر پہ ہے پانسو کروڑ ایڈورٹائزنگ پہ ہے اب یہ پانسو بیس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے نہیں سنا رہا انہوں نے اوپر سے لے کے نیچے تک انپڑوں کی جماعت بکھا رہے ہیں میں نے آپ کے نیتا کو نہیں کہا میں نے آپ کے نیتا کو نہیں کہا آپ کو کیسے نگا اس کو بولا ہے میں نے تو نام ہی نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جی یہ بتا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ پانسو کی فگر جو ہے وہ بیس ازار سے زیادہ ہوتی ہے یہ تو کہیں نہیں لکھا تو میں کہہ رہا ہوں بھی جو پوری کی پوری انپڑوں کی جماعت بٹا رکھی ہے پڑے لکھے لوگوں کو بٹھاؤ وہاں پہ تاکہ وہ کم سے کم بجٹ پڑھنے کی کھمتہ تو رکھتے ہوں پتہ نہیں کس کو دے دیا آپ نے بجٹ پانسو کروڑ روپے پچھلی سال رکھا تھا پانسو کروڑ روپے سال رکھا ہے سیم ہے سیم تو سیم ہے کوئی بڑھایا نہیں ہم نے ایز اٹس بجٹ رکھا ہے کہتے ہیں کل سے چلا رکھا ہے بجٹ ایڈورٹائزنگ کا بجٹ بڑھا دیا ایڈورٹائزنگ کا بجٹ انفرس سیکچر سے جاگہ کہاں کر دیا کہیں نہیں کرا آج وہ سیم تو سیم بجٹ ہم نے کوئی چینج کر کے نہیں بھیجا جو بجٹ میں لکھا تھا اسی میں سے چار لائنیں کوٹ کر کر کے بھیج دی آج ال جی صاحب نے بھی کل رات کو ساڑھے دس بجے لکھ دیا اپرووڈ یار یہ کیا ہے یار تو پہلے ہی اپرووڈ کر دیتے کیا جرور تھی وہ کہہ رہے تھے میرے سامنے جھکو میرے پیر پکڑو آپ کے سامنے جھکے رہے تھے آپ ہی پربو ہو آپ ہی سب کچھ ہو میری آج اس منچ کے اس ہاؤز کے مادھیم سے اپیل ہے پراتھنا ہے پردھان منتری جی کو کہ پردھان منتری جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے لڑائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں راجنیتی میں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہمیں راجنیتی کرنی نہیں آتی اس روز روز کی لڑائی سے کچھ نہیں نکل رہا جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جس راجے میں لڑائی ہوتی ہے وہ راجے برباد ہو جاتے ہیں جس دیش میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیش برباد ہو جاتے ہیں لڑائی سے کسی کا کہاں بھلا ہوا ہے کبھی بھلا ہوا ہے سب سے بنا کے رکھنے چاہئے سب ملجل کے کام کریں گے ترقی ہوگی دلی نے اتنا کل آج میں اخباروں میں پڑھ رہا تھا کل ہمارے ماننی ہے ویت منتری جی نے ایکنومک سروے پریزنٹ کیا اتنی ترقی کی دلی نے دیش کا جو ایوریج ہے اس سے کہیں جادہ آگے جا کے ترقی کر رہی ہے دلی اتنی ترقی کر رہی ہے اتنی ترقی کر رہی ہے سوچو اگر یہ روج روج کے جھگڑے نہیں ہوتے تو دس گنا ترقی ہو چکی ہوتی ابھی تک جتنی ترقی ہے